حکومت کا پاکستان سٹیل کی نرشکاری کا حصولی فیصلہ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلی کے منظوری دے دی سٹیل ملز کی نرشکاری اور ملازموں کو گولڈن ہانڈشیک دینے پر اتفاق وزیراعظم نے کہا ملکی مفاد کے علاوہ مزدوروں کا بھی خیال رکھا جائے کابینہ کی شکر انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کارروائیوں کی بھی منظوری ٹیلی میٹری سسٹم سبوتاش کرنے پر انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی حفیظ شیخ سٹیل ملز کی نرشکاری کے معاملے پر اصد عمر پر برس پڑے ذرائع کے مطابق مشیر خزانہ نے اجلاس میں کہا کابینہ کو پہلے بھی سٹیل ملز نرشکاری کے معاملے پر سبز باق دکھائے گئے دلچسپی لینے والی کمپنیز سے متعلق غلط بریفنگ دی گئی وزیراعظم حفیظ شیخ کے ریمارکس بغیر کسی کمنٹ کے سنتے رہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی لب استعمال ہوتا ہے پرائیوٹائز اصل میں یہ پرائیوٹائزیشن نہیں ہے یہ ہم لوگوں نے سٹیل ملز کی جو پراپٹی ہے وہ حکومت کی رہے گی پاکستان کی رہے گی یہ ہم لوگوں نے ایک قسم کا لیس کے پر دیں گے پرائیوٹائزیشن کا لفظ درست نہیں سٹیل ملز حکومت پاکستان کی ملکیت رہے گی پاکستان سٹیل ملز 20 سے 30 سالہ لیس پر دی جائے گی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤتھی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو ماضی سے مختلف ہوگا ایمپورٹ کم ہونے سے ریوینیو بھی کم ہو گیا ہاں مال میں 20 سے 30 فیسر ڈیوٹی ٹھیک نہیں اس پر نظر سانی کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کا تیسرا دور کامیاب تنخواہیں اور پینچن بڑھانے پر اتفاق اکتوبر تک بجلی اور گیس مہنگی نہیں ہوگی آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کر دی آئندہ مالی سال کی پہلی سی ماہی میں ریلیف پر بھی آمادگی کا اظہار بجٹ خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر بھی اتفاق ہو گیا وزیراعظم نے قومی اقتصادی کامسل کا اجلاس ساچ طلب کر لیا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا بجلی کے لائف لائن سارفین اور یوٹیلٹی سٹورز کو سبسیڈی ملے گی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے دو سو عرب کا پیکج دیا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا ایک روزہ دورہ افغانستان ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے افغان صدر اور چیئرمن قومی مفاہمتی کانسل سے ملاقات ہوئی امن عمل اور افغان امنگوں کے مطابق دیر پا استحکام پر گفتگو تجارت اور ربط بڑھانے پر بات چیئر مہاجرین کی بروقت لابسی پر اتفاق افغان صدر نے بورڈر کھولنی اور تجارتی سامان کی ترسیل کو سراہا ملک میں پیٹرالی مصنوعات کا بہران شکنجے میں لائے جائیں گے ذمہ داران وفاقی کابینہ کا زخیرہ اندوزی میں ملوث آئل کمپنیز کے خلاف کاروائی کا حکم پیٹرالیم رویین کو آئل کمپنیز کے سٹورز کا پتہ لگانے کے لیے چھاپا مارٹ ٹی میں بنانے کی ہدایت زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کانونی کاروائی کے علاوہ گرفتاریاں بھی ہوں گی پیٹرالیم سٹاک نہ ہونے پر جرمانے اور لائسنس منسوخ کیے جائیں گے پاکستان میں لاکڈاؤن میں نربی پر عالمی ادارہ سہت کو شدید تحفظہ دو ہفتے سخت اور نرم لاکڈاؤن کا مطالبہ کر دیا وزیر سہت پنجاب کو لکھے خط میں کہا پاکستان میں روزانہ پچاس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جائیں پنجاب میں درسی کتب کی اشارت متحدہ علماء بورٹ کی منظوری سے مشروع پنجاب اسملی میں کریکلم اینٹیکس بک بورٹ تنمیمی بل متفق کا منظور قافلی کے رکن خدیجہ عمر نے تنمیمی بل دو ہزار بیس ایوان میں پیش کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اہل بیعت کی شان میں گستاخی روکنے کے لیے بل کی منظوری سپیکر چودری پر ویز لاہی کی خصوصی کوششوں سے ہوئی وزیر اعلی پنجاب کا سرکاری دفاتر میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم اسمان بزدار کہتے ہیں بغیر ماسک کے کسی کو بھی سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے جسم میں زندگی بن کر دارنے والا خون اب بنے گا شفاقی خوش قسمت پلازمہ آتیا کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں آئیں اور اپنا پلازمہ آتیا کریں 03341920268 پر ویٹس ایپ میسج کریں نائیکی ٹو نیوز پلازمہ آتیا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ادھر ملکی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار نائنٹی ٹو نیوز نے کیا گھر سے مہم کا آغاز سیافہ فام امریکی شہری جارج فلائٹ کی آخری رسومات ہوسٹن کے شہر میں ادا کر دی گئیں نسلی امتیاس کے خلاف عالمی تحریک کا استعارہ بن جانے والے شخص کو آخری بار دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد امڑ آئے قومی ٹیم کا دورہ انگلینڈ کے لیے تربیتی کیمپ نہ لگانے کا فیصلہ پی سی بی کے مطابق کھلاڑیوں کو محفوظ محول کی فراہمی لوجسٹک اور آپریشنل مسائل کا حل چالنج ہوگا قومی ٹیم کی جلد روانگی کے لیے انگلش بول سے رابطہ کر رہے ہیں چاہتے ہیں کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں اضافی ٹریننگ سیشنز ملیں اور نوروے کے کم عمر کا ریس رائیور نے ویلی آف سویڈن جیت لی اٹھارہ سالہ آلیور سالبرگ نے ریس میں اپنے ہی قزن کو شکست لی آلیور کی شریک رائیور ان کی والدہ تھے موسیقی ...which are an important source of economic growth in the developing countries is expected ...people have lost their livelihoods and poverty is on the rise ...global economy is contracting and a number of productive sectors are on the verge of bankruptcy ...excellencies ...our government has been following a compassionate and holistic approach ...to combat the impacts on march 24th prime minister imran khan announced a relief package ...of approximately eight billion dollars moreover a comprehensive pakistan response ...and preparedness plan was launched in consultation with all stakeholders ...to channelize the efforts and resources and address the gaps ...however no state can handle the magnitude of this crisis alone ...international cooperation is required more than ever before ...our excellencies it is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility ...and burden and support large refugee hosting countries during these difficult times ...resources for protected refugees situations must not diminish at this hour ...thus far pakistan has been financing the health needs of afghan population in the country ...through our own resources without any discrimination ...UNHCR has only provided limited support to who they consider our refugees ...by a very strict definition which excludes 1.6 million afghan refugees ...overall UNHCR has launched an appeal of 20.6 US million dollars for afghan refugees in pakistan amidst ...however that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million ...por cardholders registered with UNHCR and does not take into account remaining 1.6 million afghan nationals in pakistan ...overall UNHCR has launched an appeal of 20.6 US million dollars for afghan refugees in pakistan amidst ...however that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 billion ...por cardholders registered with UNHCR and does not take into account remaining 1.6 million afghan nationals in pakistan